روز بروز پیشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا جو ایک بڑا دعویٰ ہے وہ یہی کہ پاکستان کی جو نظریاتی شناخت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے چنانچہ اسلام آباد میں جو کل عورتوں کا دن منایا گیا ہے تو جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ملک کی تہذیب اور ہمارے تمدن کو پامال کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے بے حیائی اور فہاشی کا اور ایک مادر پیدر آزاد معاشرے کا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پوری قوم تشویر میں مبتلا ہے کہ ہم اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں پوچھ دیا ہے تو یونیورسٹی کے حوالے سے یقینا ہر ڈیرے وال جو ہے وہ مسترب ہیں اور اب تو یہ صرف ڈیرے کا ادارہ نہیں رہا ہے یہ تو اب ایک بینرقامی ادارہ ہے پوری دنیا کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اس کو سیاست کا اکھاڑا بنا دیا ہے اور جو ہمارے ماحول سے واقف لوگ نہیں ہوتے ان کو باہر سے لاکر جب یہاں انتظام حوالی کیا جائے گا تو پھر وہ اسی ناکامیوں کا سامنا کریں گے جو اس طرح آج ہو رہے ہیں یقینا اداروں میں اداروں کو چلانا یونیورسٹیز کو چلانا ہزاروں نوجوانوں کو بے اقفق چلانا تو یہ آسان کام نہیں ہے مشکل کام ضرور ہوتا ہے لیکن تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس پورے نظام کو بہرحال مشکلات کا سامنا کرتی ہوئی بھی آگے بڑھایا جاتا ہے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ہم تو یوں محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہماری یونیورسٹی بیٹھ جائے گی اور اس وقت وہ جیسے نظر کی حالت میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم پورے ملک کو دیکھیں تو پہلے آپ اپنی یونیورسٹی کو دیکھ لیں جو اس کا حال ہے وہ تقریبا پورے ملک کا حال ہے مولان صاحب پھر جس طریقے سے ہم نے فوجی کو یا پائلٹ کو واپس کیا ہے میرے خیال میں یہ خود ایک آسابی شکست خردگی کی علامت ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن جب انہوں نے حملہ کیا اور ہم نے جہاد گرا دیا اور اس کا پائلٹ ہمارے قبضے میں آ گیا تو پھر اس کو اس طرح چھوڑنا کس طابتے کے اطاعت کہتے ہیں جی جنیوہ کنونشن کے اطاعت جنیوہ کنونشن کے پہلے یہ تو واضح کرو کہ واقعی وار ڈیکلیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر وار ڈیکلیئر نہیں ہوا تو یہ پیو او ڈیو کیسے بنا کس پنیات پر آپ نے اس کو واپس کیا ہے کیا ان سے آپ نے زمانت لی ہے وہ تو اس کے بعد بھی دندل آ رہے ہیں جیشن بنا رہے ہیں وہاں پر تو یہ ساری صورتحال ہمیں برکل الٹی بنا کر پیش کی جا رہی ہے اور فتح کو شکست میں تبدیل کر کے پوری قوم کے سر جو ہمارے جوانوں نے بلند کیے تھے اس کو دوبارہ سے سرنگون کرنا اس میں تو کردار ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی بہادری کے ساتھ یا عقل کے ساتھ یا حکمت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے مضاہمتی تحریک کا سبب بنے گا اور ایک انریسٹ کا سبب بنے گا ہم اتنے بڑے بڑے ملین مارچ کر رہے ہیں اس سے ایک عوام کی اپینین سامنے آ رہی ہے عوام کے رائے جو ہے سامنے آ رہی ہے لیکن کسی عام آدمی کی زندگی بھی اس سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور پورے ملک میں عمر سکون کے ساتھ پورے عوام کا ایک رائے دنیا کے سامنے آ رہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو احتجاج ہیں یا ہمارے جو تحریکیں ہیں وہ اپنے مقاصد تک محدود رہتی ہیں وہ نہ ریاست کے خلاف ہوتی ہیں نہ ریاست کے لیے کوئی نقصان کا باعث ہوتی ہے نہ پبلک کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے نہ وہ استراب پیدا کرتی ہیں نہ وہ ملک قوم کا سکون خراب کرتی ہیں جب بھی ملک قوم کا سکون خراب ہوا ہے تو حکومتی حد کنڈوں سے ہوا ہے حکومت جب اس قسم کے اقدامات کرتی ہے تو پھر اس سے ہی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم آج بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے طرز عمل سے کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن اگر اس طریقے سے پاکستان ہم دیکھیں گے کہ جس پاکستان میں اریانیت ہوگی سر بازار ہوگی دختران قوم کو سر بازار نچایا جائے گا ان کی عزت و ناموس کو اور ان کی چادروں کو نوچا جائے گا تو پھر اس پر رد عمل تو آئے گا پھر حیادار لوگ جو ہیں وہ بھی تو آخر کمت میں غیرت رکھتے ہیں ایک احساس تو رکھتے ہیں اس قدر بھی تو ہم ایک مردہ معاشرہ نہیں ہے کہ ہمیں رد عمل نہیں آتا اس حوالے سے تو اس اعتبار سے ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں رک جانے چاہیے پر نہ ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اس پر رد عمل دینا ہمارا حق ہوگا کیونکہ ہم جو بات کریں گے وہ آئین کے مطابق ہوگا ہماری تحذیب کا تحفظ یہ آئین کا تقاضہ ہے ختم نبوت کا تحفظ یہ آئین کا تقاضہ ہے ناموسی رسالت کا تحفظ یہ آئین کا تقاضہ ہے قرآن و سنت کی بات کرنا یہ آئین کا تقاضہ ہے لہٰذا یہ عجیب ریاست ہے جس کا ایک آئین ہے اور آج آئین کی نفی ہو رہی ہے جو آئین کی نفی کرتے ہیں وہ ملک وفادار اور جو آئین سے وفاداری کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو ایک غدار کے نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ محاسبہ آپ نے بھی کرنا ہے کیونکہ میڈیا کے دنیا آپ کے دنیا ہے اور جو قدغنیں اس وقت ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں کہ اتنے بڑے اجتماعات وہ آج ٹی وی پہ نہیں آ رہے جی الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا مکمل خاموش ہے اس حوالے سے بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے جی تو یہ کیا جمہوریت ہے جو اس لیے تاکہ پاکستان کی جو نظریاتی شناخت کی بات کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ نہ ہو سکے جی اگر بے حیائی اور فہاشی کے مناظر ہیں تو کل تو پورا میڈیا اس سے بھرا ہوا تھا جی اور جس قسم کے اوقت بھی لکھے ہوئے جی میں تو نہیں بیان کر سکتا یہاں آپ کے سامنے اور وہ بینر لے کھڑے تھے اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا نہیں ہیں جی تو اس طریقے سے کہی جیتے اس پر پھر ردی عمل آئے گا اور ہم یقیناً کچھ اندازہ بھی نہیں تھا ہمیں اور پھر یہ کہ کہ اس سے قبل ہمارا یہ خیال تھا کہ اس لبرل دنیا کے اوپر ایک پریشر ہے شاید وہ ایک ایسے ایونٹ پہ وہ ثابت کریں گے کہ دیکھئے آپ ہمارے بارے میں غلط تاثر دے رہے تھے ہم تو بڑے حیاء وارے لوگ ہیں اور ہم تو قومی تحضیب کا احترام کرتے ہیں لیکن اس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں وہ لوگ کہ اس کے بعد تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اس کو پردارش کر سکے گی انشاءاللہ